اگر بات کریں پچھلے ایک سال کی تو پچاس پہ 20% کے نیگٹیو ریٹن اور میکس چارڈ ایٹسٹوک نے 91% کے نیگٹیو ریٹن دی ہیں دوزار اٹھنا میں 80 روپے تک یہ سٹوک گیا تھا کہ اس کے بعد سے بات کریں تو 99% سمتنگ سٹوک نے نیگٹیو ریٹن دیئے یعنی کی لگ بگ لگ بگ پوری بیلت یہ آپ کی کھا گیا ہے سو تو ابھی یہاں پر جسے ساپ سے تیزی آرہی ہے تو بائنگ کریں یا نہ کریں تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں رسک نہیں لینا چاہتے انہیں کبھی بھی ایسے سوکس میں انویسمنٹ نہیں کرنی جہاں پر آپ کو لور سرکیٹ یا اپر سرکیٹ دکھائی تے کیونکہ جب اپر سرکیٹ لگے گا تو کوئی بیچے گا نہیں آپ کو شیئر ملے گا نہیں جب لور سرکیٹ لگے گا تو کوئی خرید دے گا نہیں اور آپ کو بیچنے کا موقع ملے گا نہیں تو آپ کا جو لوس ہے وہ لگاتار بڑھچا جائے گا یہ جو سٹوک ہے یہ جتنے بھی ایسے سٹوک ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں رسکی سٹوک بندہ بلکل رسکی ہیں ایک روپے سے نیچے ہے اگر تو ایک سو ستر کروڑ کی مارکیٹ کیپ ہے اب مان لیجیے ایک سو ستر کروڑ کی مارکیٹ کیپ ہے کسی انسان کے پاس مان لیجیے آپ کی کیا پاس اگر پانچ سات سو آٹھ سو کروڑ ہے تو آپ آرام سے آنکھیں بند کر کے ایسے سٹوک کو منپلیٹ کر سکتے ہو کل ہی آپ یہاں پر ڈیمانڈ اتنی بڑھا دو گئے کہ سپلائی ملے گی انہوں اور یہ سٹوک میں لگ جائے گا آپ پر سرکیٹ آپ کا پیسہ بڑھتا جائے گا اور دھیرے دھیرے جو ریٹیل انویسٹر ہے جیسے انہیں پتہ لگے گا وہ بھی کوشش کریں گا اور وہ ٹرائپ ہوتے جائیں گے آپ اپنا مال دھیرے دھیرے کر کے نکالتے جائیں گے جس کے ہم پمپ اینڈ ڈمپ پہ بولتے ہیں پمپ اینڈ ڈم میں کافی سے لوگ پیسہ کما چکے ہیں اگر یہاں پر بات کریں 2017 میں ہے یہ 22 روپے کا سٹوک تھا اور اس کے بعد 2017 میں ہی یہ چلا گئے 75 روپے تک تو اگر ہم یہاں سے calculate کریں تو ایک سال کے اندر اندر سٹوک نے یہاں پر آپ کو کتنے پسند کے ریٹرن دیئے یہ آپ کو دیا تھے تقریبا 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 تین سو پسند کی ریٹرن دو چار پانچ مہینوں میں تو آپ ایک چیز دیکھیں کیا کمپنی ایسا کر رہی ہے کیا آپ کو سٹوک نے جو ہے وہ تین سو پسند کے ریٹرن دو چار پانچ مہین میں دے دی ہے تو کمپنی طرح کچھ بھی نہیں کر رہی تو وہی چیزیں یہاں پر ہمیشہ ہوتی ہیں یہ منپلیشن آج سے نہیں چلتا کافی دار پورانہ چل رہا ہے ہمیشہ چلے گا تب سے مارکیٹ ہے تب 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 منپلیشن ہے اگر فنڈامیٹل دیکھیں اگر ہم سوچیں کہ ہم بائنگ کریں گے تو 117 کروڑ جاتا ہے کہ آپ کو بتایا مارکیٹ کیا ہے کوئی بھی منپلیٹ کر سکتا ہے سوک پی مینشن نہیں ہے بک ویلیو نگیٹیب میں ہے ریٹرن اون ایکویٹی پر موٹر کی ہولڈنگ ماتر چار پہنچ پرسینٹ ہے وہ بھی بیچنے کے لئے ڈھونڈر ہوں گئی کوئی ملے تو ہم بیچیں فنڈامیٹل بلکل سے ہی نہیں ہے کمپنی کے پاس کرزہ بہت ہے تو اوبرال لگا بتانا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا سٹوک ہے جس میں لونگ ٹرم کے حساب سے فنڈامیٹل دیکھے بائنگ کی جائے پر ہاں اس کے اوپر جوہا کھیلا جا سکتا ہے اگر پرسنلی مجھے بھی ایسے کچھ پہنی سٹوک پسند ہیں جن میں میں رسک لینا پسند کرتا ہوں کہ ہاں شاید انہیں آگے جا کے کوئی پمپ اینڈ ڈمپ کریں جا پھر یہ ان کا فیوچر تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہاں برائٹ ہو سکتا ہے لوگ انویسمنٹ کریں تو ہاں ان میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں بھر یہ مجھے پسند نہیں ہے بھر ہاں اسی پیسہ سوچ کے اگر آپ یہاں پر سو دو سو پانچ سو ہزار دو جار دس ہزار لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں بھر پانچ چھ ہزار سے اوپر لگانا میرے حساب سے یہ بہت زیادہ رسکی رہے گا ایک چھوٹے لیٹیل انویسٹر کی بات کر رہا ہوں ہاں اگر آپ کے پاس اندھا پیسہ ہے بہت امیر ہو تو ہاں آپ یہاں پر زیادہ پیسہ بھی لگا سکتے ہیں بھر اپنے پورٹ فولیو کا دو پرسنٹ سے زیادہ یہاں لگانا میرے حساب سے بے کوفی ہوگی پھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھی ایڈوائز دیں